لاہور کی ریلی سے مولانا فضل الرحمان کی عمران کو للکار بھی اب سن لیجئے جنوری تک گرا دیں گے عمران کی سرکار یہ اعلان کر دیا گیا ہے الٹی میٹم مان لیجئے سے جنوری میں اسلام آباد کوچھ کرے گی آوام پاکستان میں ہم ناجائز حکومت کو چلنے نہیں دیں گے دیکھئے عمران خان کی حکومت کے لیے ناجائز ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو کی پی ڈی ایم کے ادھیاکش ہیں نیتا ہیں ڈاکٹر افنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے نیتا ہیں ڈاکٹر افنان اللہ ایک بڑا مددہ کیا یہ بھی ہے جس طرح سے ہمارے جنرل ہمارے آرمی کے جنرل جنرل منوج مکن نرورے یو اے ای کے دورے پر جاتے ہیں سعودی عرب کے دورے پر جاتے ہیں اور کیا شاندار طریقے سے ان کا سواگت ہوتا ہے اس کو لے کر بھی بڑی حلچل ہے پاکستان میں اور لوگ اب یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کی سرکار کی جو نیتیاں ہیں اس نے یو اے ای اور سعودی عرب کو پاکستان سے دور کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آج کی تاریخ میں ان دونوں ملکوں کی شاندار دوستی ہے اور آپ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں جب ایک نا اہل حکومت جو ہے اس کو ملک پہ مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان خالی ملک کی ایکانومی پہ نہیں ہوتا ملک کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے ملک کے جو دیگر اور ادارے ہیں جن کو چلانا چاہیے ان پر کیونکہ ان لوگوں کو نہ اتنی کیا کہتے ہیں ان کی کیپیبلیٹی ہے نہ ان میں کیا کہتے ہیں کوئی ویجن ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا ایونچول ایمپیکٹ تو ہے وہ آپ کی فورن پالیسی پہ تو آئے گا اور فورن پالیسی ہماری بچھلے دو تین سال سے بلکل جو ہے وہ تھپ پڑی ہے کیونکہ فورن آفیس کے اندر سیویلین آفیسرز ہیں وہ نہیں چاہتے یا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باہر سے ان کو آرڈر دیے جائیں یا کوئی طریقے سے کام ہوتا ہے بلکل ہی ایک آپ نے ملک کو جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آپ نے ایسے تلارے ہیں جیسے کارخانہ چلا کارخانہ بھی اس طرح نہیں چلتا بلکہ لیکن اصل بات تو یہی ہے نا کہ بھئی سعودی عرب آپ چاہتے تھے کہ سٹینڈ لے کشمیر کو لے کر کشمیر کو لے کر جو جھوٹ پاکستان کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے اس کو آپ انڈورس کروانا چاہتے تھے سعودی عرب سے جو شاہ محمود قریشی کا بیان تھا وہ تو ایک طرح سے یہی تھا ناراضگی تو اسی کو لے کر ہوئی تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سرکار کا غلط فیصلہ تھا میں یہ نہیں سمجھتا کہ جھوٹ جو ہے وہ کشمیر کی پالیسی کے پر پاکستان سے پھیلا جاتا ہے جھوٹ تو کیا کہتے ہیں انڈیا والی سائٹ سے بھی بہت کشمیر کے معاملے میں پھیلا جاتا ہے لیکن میں یہ اور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فورن پالیسی کے فیلیرز ہیں پاکستان کے اندر ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انکومپیٹنس ہے اور ایسے لوگوں کی حکومت آگئی ہے جن لوگوں کو مطلب کے پرائمری سکول نہیں چلانا آتا ظاہر ہے پھر وہ جب آگے بیٹھ جائیں گے ملک پہ تو وہ ہر جگہ کا کہتے ہیں تباہ بربادی آئے گی اور وہ ہی آ رہی ہے اس لیے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھر بیجنا چاہیے مدید جو ہے وہ ملک ان کی جو کہتے ہیں جو پالیسیز ہیں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا نہیں لیکن ڈاکٹر افنان اللہ عمران خان تو اپنی پیٹ اس لیے تھپتھپا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ترکی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اردوغان ہمارے ساتھ ہیں وہ کشمیر پر ہاں میں ہاں بھی بلا رہتے ہیں تو وہ سب سے اچھے دوست سعودی عرب دور ہو گیا یو اے ای دور ہو گیا باقی جو اسلامی ملک ہیں وہ بھلے نہ کر دیں لیکن آج کی تاریخ میں ترکی جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ تو اسی بات پر اپنی پیٹ تھپتھپا رہے ہیں نہیں دیکھیں پہلے جب ہماری حکومت تھی مسلم لگنون کی تو ترکی بھی ہمارے ساتھ تھا اس معاملے پر سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور یہ ہی بھی ہمارے ساتھ تھا تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں فورن پالیسی کا فیلیر ہے اگر انہوں نے فورن پالیسی ٹھیک طرح چلائی ہوتی تو کبھی بھی سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ جاتا اور انہوں نے بیسیکلی تو حرکتیں ملک کی سیاست میں کی ہیں انہوں نے وہی حرکتیں جا کے فورن پالیسی کے لیول پر کی تو اس کے رییکشن زیارے آنا تھا اور وہ رییکشن جب آیا تو اس کا بھر نقصان ہوا ملک کو اور مطلب یہ اس طرح تو آپ سعودی عربیہ کے خلاف اگر کوئی بیان دے دے گا بیٹھ کے کس دن فورن آفیس سے تو اس کا ایونچولی رییکشن تو آئے گا اور وہ ہی ہوا یا کہتے ہیں کہ ان کو اس کا جو ہے وہ رییکشن فیس کرنا پڑا تو یہ سمجھ لیں کہ آل اراؤنڈ فیلیر ہے گورنمنٹ کا ہر لیول کے اوپر اور اس کا ایونچول ایمپیشن ہے وہ اب آنا شروع ہو گیا ہے عوام بھی تنگ آگئی ہیں اوپوزیشن تنگ آگئی ہیں مطلب ملک کا ہر ادارہ جو ایسرکاری افسران تنگ آگئے ہیں جڈیشری تنگ آگئی ہیں انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے ملک کو ہر طرح سے